فورچن مارٹ یہ وہی فورچن ہے جس کا آپ کبھی نہ کبھی اپنے گھروں میں استعمال کی ہوں گے پروڈکٹ جیسے سب سے زیادہ اس کا فیمس ہے فورچن کا ریفائنڈ آئل یا سرسوں کا تیل یا میدہ چاول بہت ٹائپ کے پروڈکٹ سبھی کی ڈیٹ میں فورچن کے آنے لگے ہیں فورچن کمپنی کس کی ہے تو یہ ہے گوتم اڈانی کی کمپنی فورچن کی جتنے بھی پروڈکٹ ابھی کی ڈیٹ میں مارکٹ میں آتے ہیں اس کی جو پیرنٹ کمپنی ہے اس کا نام ہے اڈانی ویل مار فورچن نے ابھی حال ہی میں لانچ کیا ہے فورچن مارٹ جو کی پورے آل آور انڈیا میں کافی تیجی سے اپنے سٹورز کو اوپن کر رہے ہیں اور یہی پر ایک بزنس اوپریجنٹی نکل کے سامنے میں آ رہا ہے آپ کے لیے کیونکہ فورچن مارٹ لے کر آیا ہے فرنچائجی بہت ہی کم پیسے میں بڑا ہی کم انویسٹمنٹ ہے ایک کام آدمی بھی افورڈ کر سکتا ہے فورچن جیسے ٹاپ برینڈ کے ساتھ کام کرنا اپنے آپ میں بہت ہی زبردست بات ہوگی چونکہ اس کے پروڈکٹ کی جو رینج ہے جو قوالیٹی ہے اور جو اس کا برانڈ ویلیو ہے بہت ہی زیادہ ہائی ہے افورڈیول ہے ایکونومیکل ہے یہ ہے کمپنی کا اوفیشل ویب سائٹ فورچنفودز.کوم یہاں پر دیکھیں لکھاؤ فورچن ایڈیول آئلز اینڈ فود بیسیکلی یہ فیموس ہوا ہے اپنے فورچن تیل کے وجہ سے ابھی کی ڈیٹ میں فورچن کے بہت سارے پروڈکٹ آرڈی آ چکے ہیں دیکھیں چککی آٹا ہے رائس ہے سویا چنگس ہے چنہ بیسن ہے چینی ہے دال ہے میدہ پوہ سوزی ریڈی ٹو کک میں بھی کھچڑی چنگکیز ہے اس میں بہت ٹائپ کا ہے ایفریکن پیری پیری فورچن ریسیپی چینجنگ بہت ٹائپ کے پروڈکٹ جو ہمارے ڈیلی نیڈز کی ریکوارمنٹ ہے وہ فورچن کے اولیڈی بن ہی رہے ہیں اب آپ کی دماغ میں ایک question آ رہا ہوگا کہ اگر آپ فورچن کا فرنشائجی لے رہے ہیں تو کیا صرف فورچن کے ہی پروڈکٹ بیچنے ہوں گے تو اس کا آنسر ہے نہیں کیونکہ فورچن سارے پروڈکٹ نہیں کی ٹرسٹ وردینس کا تو وہ تو کہہ نہیں کیا یہ لگ پھر پندر سے بیس سالوں سے مارکٹ میں اچھایا ہوا ہے اور دوہزار بیس کا یہ موسٹ ٹرسٹڈ برانٹس کے نام سے انہوں نے آوارڈ بھی جیتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کا فرنشائجی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو کیسے اوپن کر سکتے ہیں دیکھیں فورچن کا تو ایڈورٹیجمنٹ اک شیک مار کر رہے ہیں سمانتھا پروڑھو کر رہی ہے تو اس ٹائپ کے بڑے بڑے سٹارز بھی ان کے برانٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فلال بات کرتے ہیں اگر آپ بھی فورچن مارٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا ریکوارمنٹ ہوگے سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اوپن کرنے کے لیے ایریا کیتنا چاہیے تو ایریا اس کا چاہیے یعنی کہ سپیس چاہیے آپ کو تین سو سکوائر فیٹ سے لے کے آٹھ سو سکوائر فیٹ تک کا آپ اگر اس میں ساتھ ساتھ میں بیکری کا بھی سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں بیکری یعنی کی جیسے کیک سے ریلیٹڈ یا بیکری سے ریلیٹڈ پروڈکٹ بھی آپ اگر بیچنا چاہتے ہیں جو کی فری آف کاؤسٹ میں آپ کو آڈانی ویل مار اپنے آپ سے آپ کو یہ اوپن کر کے دے گئے یہ بہت ہی بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کے اکورڈنگ آپ کو منیمم میں سپیس 600 سکوائر فیٹ لینا ہوگا تو بہتر تو یہ ہی ہوگا کہ آپ 600 سے 800 سکوائر فیٹ لے لیے فری آف کاؤسٹ میں آپ کا بیکری کا بگل میں یونٹ کھلیا گا اور ساتھ میں آپ کا فورچن مارٹ رہے گا سو دونوں آپ لے لیجے زیادہ بہتر ہوگا بھی چونے گا کام آپ کا چلے گا اب نیکسٹ ایمپورٹین چیز آتا ہے کھی کمپنی کے طرف سے کیا سپورٹ ملے گا تو بھائی صاحب یہ اڈانی کی کمپنی ہے گوتم اڈانی سو اڈانی ویل مار لیمیٹیڈ بہت ٹائپ کا سپورٹ دے گی سب سے پہلا جو ان کا سپورٹ ہوتا ہے وہ ہے رینڈ سپورٹ کمپنی جانتی ہے کہ کوئی بھی سپر مارکیٹ کو سب سے بڑا جو نقصان پہنچا تھا وہ ہے رینڈ تو کمپنی شروع میں آپ کو رینڈ سپورٹ دے گی کمپنی will pay the full رینڈ یس یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے میں اس کا سکرین شورٹ دکھا دوں گا یہ کمپنی نے اپنے ویب سائٹ پر دیا ہوا ہے آپ کو میں بتاؤں گا کہاں دیا ہوا ہے نیکس بات کریں تو ایک پرسن یا ایک ایمپلوئی سیلری سپورٹ کرے گی دوسرا ہو گیا ڈسکاؤنٹ یا کومبوز آفر دیا جائے گا وہاں پہ سپورٹ رہے گا پروموشنل اینڈ ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز میں سپورٹ رہے گا جیسے آپ کوئی بھی سیزن میں کچھ کچھ پروموشنل ایکٹیویٹیز ہوتے تھے جیسے دیوالی آفر کچھ بھی دنیا بھر لگا ہی رہتا ہر ٹائپ کی پروموشنل ایکٹیویٹیز چیزیں جو بھی کمپنی کے طرف سے رہے گا چیز آپ اگر ایک ایک ایمپلوئی ہیں یا آپ انویسٹر ہیں تو آپ اپنا سوپر مارکٹ اوپن کر کسی سٹاف کو بیٹھا کے بھی آپ اس کام کو کر سکتے ہیں چونکہ بیلنگ جو ہے وہ آن لائن ہے تو آپ کہ چیک آٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کمپنی کے طرف سے سپلائی کیا جائے جائے جو بھی آؤٹ لیٹ ہے وہ کمپنی پرشنٹ سے لے ستر پرشنٹ تک آپ کو مارجن ملے گا یہ بہت ہی شاندار چیز ہے آپ کام سٹارٹ کرنے والے ہیں تو آپ کو سپورٹ دے گی کمپنی تو فل سپورٹ دیا جائے گا جب اتنا بتائی دیا تو بتا دو کتنا اس کا کسٹ لگے گا سو ون پرانٹ کے ساتھ اوپن کرنے کے لیے ماتر نو سے بار لکھ بہت اکنومیکل پرائس میں یہ کہوں گا اگر آپ کے پاس فرنچائج لینے کے لیے اتنا زیادہ انویس ٹی نہیں ہے تو سکریٹی دوارے رم کی جاتی ہیں سو اب آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ فرنچائج ووک کرتا ہے اب میں آپ بتاتا ہوں کہ فرنچائج اگر لینا چاہتے ہیں تو کیا آفیس کیا ہے اس کا mail سب کچھ دیا ہے آپ نیچے میں آئیے تو یہاں پہ لکھے اگر اپ اپ فرنچائج اور نیچے میں دیا ہے download بروش جیسے آپ بروش کریں گے تو آپ کے سامنے میں یہ بروش داؤن لوڈ ہو جائے گا اس ہی میں میں سارے انفرمیشن دیے ہوئے جو میں نے آپ بتایا ہے وہ اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو apply franchise ویلے پر کلک مط کریے گا یہ form expire ہو چکا ہے فیلال apply کرنے کے لئے یہاں پر دیا ہوا ہے number in number پر یا اس mail ID پر inquiry ریج کر دینا ہے mail جب آپ کریں گے تو وہاں سے بھی response آجائے گا یا آپ call بھی کر سکتے ہیں بہتر تو یہ ہی ہوگا کہ mail کر دی جگہ فیلال ویڈیو میں اتنا ہی پورا ویڈیو دکھنے کے لئے لئے بہت